بات نکلی ہے تو دور تلق جائے گی نشت طور پر بہت دور تلق چلی گئی ہے کوٹ میں بھی پہنچ گئی ہے ریما ہمارے ساتھ ہیں اب کانگریس اس پر خبر آ رہی ہے کہ ایک ستھکن پرستہ بھی لائے گی ریما سارے اپ ڈیٹس کے ساتھ کیا جان کاری آپ کے باس دیکھیں صبح سے ہی حلچل کافی تیز ہے نشانت اور جس طرح سے آپ نے کیرتی ازاد کے ٹوئٹس دکھا ہے ابھی انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے اور وشدھاری ساپ کی سنگیہ دے دی ہے ایک طریقے سے ارون جیٹلی کو سدھانت بڑھ کر رہی ہے کہا ہے لیکن پارٹی پوری طرح سے ارون جیٹلی کو اس وقت بیک کر رہی ہے اور لگاتار ہم نے دیکھا کہ ناصر وینکایا نائیڈو ہو مقترب باس نکوی ہو سب ہی نے اس بات کو سیرے سے نکارا کی اس طرح کے جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ بے بونیاد ہیں اور سیدھے سیدھے اب ایکشن لینے کی بات کیرتی ازاد پر کی جا رہی ہے پارٹی نے سنگیان لیا ہے پارٹی اس طرح کے آروپوں پر سنگیان لے رہی ہے تو تمام جو حلچل ہے وہ بھی یہاں ہو رہی ہے اور حلچل ایک کورٹ میں بھی ہوگی کیونکہ ابھی ہائی کورٹ میں ماملہ ڈیفرمیشن کیس جو ہے وہ دائر کیا جاسے چکا ہے دو بجے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں خود ارون جیٹلی پہنچیں گے اور وہاں پر کرمیرل جو سوٹ ہے وہ داخل کریں گے تو کہیں نہ کہیں ماملہ تھمنے والا نہیں ہے سلسط کے دونوں صدنوں میں کانگریس اس مسئلے کو اٹھانے والی ہے کیونکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ کیسے ان کی ادھیاق سونیا گاندھی کا نام اس پورے ماملے میں گھسیٹا گیا اس کا جواب دے ارون جیٹلی تو ظاہر ہے کہ جو ریما آپ جو بتا رہی ہیں میں ایک چیز یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا میرا سیدھا سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ ارون جیٹ بار بار کیرتی آزاد موڈی جی کا نام لے رہے تھے تو کیا پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ من میں بھلے ہی ہو موڈی جی کا نام لیکن زبان سے کسی کو نہ کرو بدنام ڈسپلنری ایکشن ہوگا بلکل دیکھیں ایکشن ہوگا کیونکہ امیش شاہ ہو پارٹی کے ادھیاکش ہو یا پارٹی کے کچھ اور ورش نیتا ہو سب نے تین دن سے لگاتار کیرتی آزاد کو منانے کی کوشش کی چپ کرانی کی کوشش کی لیکن جس طرح سے اب بطور ویت منتری ارون جیٹ لی کا نام لیا گیا ہے گھسیٹا گیا ہے اس ماملے پر اس کے بعد سے جس طرح کی کاریوائی چل رہی ہے ظاہر ہے نشاند کی پارٹی کے لیے یہ کہیں نہ کہیں کرکری تو پیدا کری رہی ہے اور ارون جیٹ لی کے نام پر خاص کر کرکری ہے اور اسی وجہ سے اب کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کی پوری سمبھاونا ہے بہت بہت شکریہ ایس جان کرے کے لئے آپ کا کینڈری منتری ارون جیٹ لی نے ارون جیٹ لی نے ارون جیٹ لی کے خلاف ڈلی ہائی کورٹ میں سیویل ڈیفیمیشن کا کیس درج کر دیا ہے تو وہی دوسری طرف عام آدمی پارٹی بھی آج ایف آئیر درج کرنے جا رہی ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہیں آشتوس جس طریقے سے کل سے یہ بیانباجی چل رہی تھی لیکن اب کانونی داؤ پیش میں آپ لوگ لجنے جا رہے ہیں معاملہ درج ہو چکا ہے ارون کی اجریوال کے خلاف ہائی کورٹ میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھرسٹا چار کے خلاف لڑائی ہے یہ جنگ ہے بھرسٹا چار کے خلاف اور بھرسٹا چار کے خلاف اس جنگ میں پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کون بھرسٹا چاری ہے کون بھرسٹا چاری نہیں ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو امانداری کے ساتھ دیش کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے کون لڑائی لڑ رہے ہیں تو میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس سے ڈرانے کی کوشش نہ کریں کہ مانہانی کا مقدمہ کر دیں گے جیل بھیج دیں گے کر دیا انہوں نے انہا ہزارے جی کہا کرتے تھے دیش کے لیے جیل جانا بھوشن ہے بھرسٹا چار کے خلاف لڑتے ہوئے جیل جانا آبوشن ہے گورو کی بات ہے جو بھرسٹا چاری ہیں وہ جیل جائیں گے ان کے لیے ماتھے پر کلنک لگے گا لیکن دیش اب یہ تائیں کرے گا دیش نے تائیں کر لیا ہے کی بھرسٹا چاریوں کی جگہ اب سنسط کے اندر نہیں ہونی چاہیے کیمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے منترالیم نہیں چاہیے جیل ہونی چاہیے ساتھی آج آپ بھی ایک ماملہ درج کرنے جا رہے ہیں کیا آدھار رہے گا ڈی ڈی سی اے میں جو سبوت آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے رکھے تھے کیا آدھار پر آج آپ یہ ایف آئی آئی آر درج کے جانے ایک اور کون کون سے نیتہ آپ کے ساتھ ہوں دیکھیں اس پورے مسئلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی یہ پہلی بار کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہونے جا رہی ہے اس کے پہلے بھی کئی بار ایف آئی آر اندپرہ ستھانے میں درج ہو چکی ہے سی بی آئی کے پاس پریلیمیری انکوائری ہے سی بی آئی کوئی کوئی کسی طریقے سے کوئی جانس پرتال آگے نہیں کر رہی ہے ڈلی پولیس کے پاس کوئی کسی طریقے جانس پرتال نہیں کر رہی ہے ڈی ڈی سی اے کی فیکٹ فائننگ کمیٹی کی رپورٹ ساپ طور پر کہتی کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہو رہی ہے ججز کی کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور کل جس طریقے سے کرتی آجاد نے اپنے ویڈیو میں دکھایا جس میں ارنج ایک ٹی جی اس پسٹ طور پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ایم ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈیفنڈ ارے آپ کس کے لیے ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اس دیش کے سمویدھان کی رکشہ کرنے کے لیے ہیں اس دیش کے قانون کی رکشہ کرنے کے لیے ہیں یا بھرسٹاچاریوں کو بچانے کے لیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں کس طریقے سے ٹویٹ باؤر شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے کرتی آزاد نے بڑے خطرناک ٹویٹ کیا ہے ہیلو ڈیر جیٹلی جی تمپر مانحانی کا کیس کر رہے ہونا میرا نام کیوں ہٹا دیا جیٹلی جی آپ نے تو میرے لیٹر دکھا ہے مجھ پر کرو نا کیس ریجسٹرڈ پورٹ سے لیٹر بھیجے تھے میرا قد جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکا اب بڑھانے کے مجھے ضرورت نہیں وشڈھاری ناکز نے پٹنے کے لیے بھی کرشن آئے تھے انساپوں سے بڑے میرے سردھان تھے تیس نام میرے پاس اس کاغذ پر لکھے ہیں تیس نام آپ کی سکرین پر آئیں گے یہ تیس نام تیس نام نہیں ہے دراصل پندرہ کی ونڈے ٹیم ہے پندرہ کی ٹی ٹویٹی ٹیم ہے بڑی خبریں ہیں آج سب سے بڑی خبر یہ کہ ورلڈ ٹی ٹی